بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب اسلامی کا انتیسوہ درس اگر دوستان اجازت دیں تو میں گفت کو شروع کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب اسلامی کا انتیسوہ درس سفر کے بارے میں ہیں اور سفر کو اہمیت دی گئی ہے اور ان کاموں میں شمار کیا گیا ہے جس کی جانب اللہ تعالی نے بھی رغبت دلائی ہے قل سیرو فی الارض فاندر کیف کانا عقبت المکذبین جاؤ سیر کرو گھومو پھرو دیکھو تفریح کرو سیرو جاؤ دیکھو کیوں فاندر پس دیکھو کیف کانا عقبت المکذبین آپ مکلی کی قبرستان گئے مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کوئی آیت بتانے والا تھا کہ اس کو دیکھ کے درس عبرت لیں اگر تھا یہ کیا ہوا آپ کی تفریح جو تھی عبادت بن جائے گی تو سفر کو جائز قرار دیا گیا ہے کہیں سفر واجب ہو جاتا ہے کہیں مباہ ہوتا ہے کہیں حرام ہو جاتا ہے واجب ہوتا ہے جب آپ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سفر کر رہے ہیں عبرت لینے کے لیے سفر کر رہے ہیں یہ مباہ ہے کہیں حرام ہو جاتا ہے اس سفر انسان چوری کے لیے خدا نہ خواستا حرام کام کو انجام دینے کے لیے سفر کرے تو اس حرام سفر میں نماز بھی پوری ہوتی ہے حرام نہیں ہوتی ہے قصر نہیں ہوتی ہے پوری ہوتی ہے اگر گناہ کا سفر ہے لہذا اس لیے کہیں کہ سفر کو انجام دینے سے پہلے اپنے ہم سفر کو دیکھو ہم سفر کا بھی حق ہوتا ہے ایک یہودی تھا وہ جا رہا تھا مدینے کی طرف تو اس کے ساتھ بھی ایک شخص جا رہا تھا یہودی کو مدینے سے کسی اور طرف جانا تھا اس شخص کو کسی اور طرف جانا تھا وہ دونے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں پر مدینے کا راستہ الگ ہوتا تھا اور یہودی جس ملزل پہ جانا چاہتا تھا اس کا راستہ الگ ہوتا تھا یہودی اپنے سفر راستے پہ چلا گیا تھوڑی دیر اس نے محسوس کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی شخص جو تھا جس کو مدینے جانا تھا جس کا راستہ کہیں اور تھا اس کے ساتھ تھا کہ لیں کہ تم کو مدینے نہیں جانا تھا کہ ہاں مدینے جانا تھا کہا کہ پھر میرے راستے پہ کیوں آ رہے ہو کہا کہ اس لئے کہ ہمارے رسول کی تعلیمات ہیں کہ ہم سفر کا حق ہوتا ہے دو قدم چار قدم تھوڑی دور اس کے ساتھ چلو کہتا ہے اچھا یہ تمہیں رسول کی تعلیمات ہیں کہ ہم سفر کا بھی حق ہوتا ہے وہ شخص مسلمان ہو گیا اور وہ کون تھا جو مدینے جا رہا تھا مولا کائنات امام علیہ بن عبی طالب علیہ السلام سفر کرنے کے جو جائز مقاصد ہیں وہ یہ کہ حصول علم کے لئے انسان سفر کرے پہلے دبانے میں علماء سفر کرتے تھے جس سے آپ اپنے شہر اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں سفر کیا سعود برداش کی غریب الوطن ہیں غریب الدیار ہیں حصول علم کے لئے سفر کو جائز و مباہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان حصول علم کے لئے سفر کرے ایران جائیں گے ایراغ جائیں گے کسی اور جگہ جہاں پر آپ علم حاصل کریں یہاں پر مثال کے طور پر آیات دی گئی ہیں کہ انسان سمجھے سوچے ان کے دل ہوتے تو یہ سنتے ان کے دل ہوتے تو یہ اقل استعمال کرتے ان کے کان ہوتے تو یہ سنتے یہ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں لیکن عبرت نہیں لیتے یا مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں رشاد ہوا جھٹلانے وال خدا کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ارم آزات العمو ارم اور سمود اور دوسری قومیں جنہوں نے خدا کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا اسی طرح اور بھی آیات ہیں ہمیں گزشتہ اقوام کے بارے میں تاریخ ایک آئینہ ہے جو ہمیں گزشتہ اقوام کے حالات زندگی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اس لئے کہا گیا کہ آپ آثار قدیمہ میں جاتے ہیں کھنڈرہ دکھنے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی قوم تھے لیکن انہوں نے خدا کو جھٹلایا تو خدا نے ان پر عذاب نازل کیا من خارجا رسول اللہ اکرم فرماتے ہیں من خارجا من بیتہی فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجعا ایک انسان جو طلب علم کے راہ میں خدم اٹھاتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے فرشتوں کے پروں پہ قدم رکھتا ہے اس لئے حدیث میں ہے آپ کا ارشاد ہے من صلق طریقا یل تمسو بہی علما سہل اللہ لہو طریقا الالجنہ جو شخط طلب علم کے لئے راستہ تیہ کرتا ہے سلقہ یسلکو سلوک سہر سلوک جس کو کہا جاتا ہے جو شخط طلب علم کے لئے راستہ تیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس راستے کو جنت تک پہنچا دیتا ہے اس کا وہ راستہ اس کے وہ قدم جنت کی جانب ہوتے ہیں آپ وضو کے لئے جا رہے ہیں رفعہ حجت کے لئے جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لئے جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لئے جا رہے ہیں اگر اللہ کے راہ میں ہے تو یہی آپ کا کھیلنا یہی سونا یہی کام یہی مباعثہ یہی درس یہ جنت کی طرف قدم اٹھانا ہے سہالاللہ آسان کر دیتا ہے آسان کیسے کر دیتا ہے یعنی تمہارے یہی قدم اٹھانا جنت کے لئے جا رہا ہے دین کی حفاظت کے لئے ایمان کی حفاظت کے لئے جیسے کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت کی گئی عقیدے کو بچانے کے لئے انسان جو ہے ظالمانہ نظام کے مقابلے میں عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتا کسی اور جگہ چل جائے جیسے کہ کچھ نوجوانوں نے ہجرت کی تھی اور پنہ اختیار کی تھی کون اصحابِ کہف احسن اصحابِ کہف نے ہجرت اختیار کی ان کا عقیدہ کچھ اور تھا بادشاہ اور عوام کا عقیدہ کچھ اور تھا ہجرت کی خدا ان کو غار میں لے آیا اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّمْ مُسْتَدْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجُرُوا فِيهَا یہ ظلم کرنے والی تھے یہ خاموش تھے یہ خاموش تھا ما شاہی تھے ظلم ہوتا تھا برداشت کرتے تھے ہر قسم کو ظلم تو جب فرشتے پوچھیں گے بھائی میاں کیوں نہیں بولے کیوں حرکت نہیں کی تو کہا کہ ہمیں مستطف بنا دی گئے تھا ہمیں کمزور بنا دی گئے تھا ہمارے حقوق قصد کر لی گئے تھے فلاں فلاں حاکم تھا تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسی نہیں تھی ہجرت نہیں کر سکتے تھے اپنی فضا کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے والے مؤمنین کو خدا نے انہی الفاظ میں یاد کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر سو وَمَنْ يُخْرِجِ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُو فَقَدَ وَقَعَاجِرُهُ عَلَى اللَّهِ جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتا ہوئے اللہ اس کے رسول کے جانب اور اس دوراً اسے موت آجائے تو اس کا عجر اللہ پر ہے ایمان قمینی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یعنی جو اپنے نفس کی گھر سے نکلے اللہ کی طرف اپنے اسارت نفس سے اللہ کی طرف نکلے اور اس حالت میں اس سیر و سلوک میں اس راہِ اخلاق و عرفانوں سے موت آجائیں تو وہ جنت واجب ہو جاتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں یا آیت سنا رہا ہوں کہ بہت سے مومنین جو مسکر آ رہے ہیں کہ میری شکل ایسی ہے کہ مجھے دیکھ کے آپ کو ہسی آجاتی ہے بہرحال تیسری چیز جو ہے وہ حج و زیارت کے لیے جانا ہے یعنی حج ایک دفعہ واجب ہے اس کے لیے واجب حج ہو جاتا ہے یعنی واجب ہو جاتا ہے چوتی چیز لقمہ ہے حلال کی تلاش کے لیے انسان جائے اس شہر میں نہیں دوسرے شہر میں دوسرے میں تیسے شہر میں انسان جائے اس لیے امام فرماتے ہیں مکتوبون فی حکمت آل دعود آل دعود کی حکمت میں تحریر تھا تین کاموں کے علاوہ انسان سفر نہ کرے توشہ آخرت جمع کرنے کے لیے قصب معاش کے لیے اور غیر حلام لذت حاصل کرنے کے لیے یعنی جائز لذت حاصل کرنے کے لیے قصب معاش کے لیے اور توشہ آخرت جمع کرنے کے لیے انسان کرے توشہ سامان توشہ راہ زاد راہ سامان راہ سفر کا سامان سافرو رسول اللہ فرماتا ہے سافرو مسافرت کرو سفر اختیار کرو تصحو سافرو تغنمو صحت مند ہو جاؤ گے فوائد حاصل کرو گے غنی ہو جاؤ گے آبا ہوا چینج ہوگی ویدر چینج ہوگا پانی تبدیل ہوگا ہے نئے لوگ ملیں گے نئے مومنین ملیں گے آبا ہوا خوشگوار ہوگی تھوڑا سا چینج ہوگا آپ کے مثال کے طور پر برابر میں پارک ہے یہاں سے جائیے پارک چھٹی والے دن جائیے یہ آپ کے مدرسے میں پارک ہے یہاں چھٹی والے دن بیٹھ جائیے دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھئیے غور خوش کیجئے اس ہریالی میں اس سبزے میں اس چہچہ ہارٹ میں اس فضاء میں خدا نے کیسا باغ بنایا خدا نے کیسا آسمان بنایا انسان کی طبیعت طرح تازہ ہو جاتی ہے ضرور نہیں ہے کہ کوئی ازغربائی فلم لگائیں وہ فلم دیکھیں جنگی مووی ایکشن مووی تو پر موٹ چینج ہوگا نہیں کبھی خستہ حال ہو جائیں جائیں باغ میں جا کے دس منٹ جا کے بیٹھیں پرندوں کو دیکھیں پرندوں کی چہچہ خود آپ کا جو مزاج ہے وہ تبدیل ہونے لگے گا غمگین ہے دل اداس ہے گھر میں کوئی پریشانی ہے بھائی بیمار ہے والد بیمار ہے والدہ بیمار ہے کوئی اور پریشانی ہو گئی جائیں اگر جی گھاس پہ بیٹھنے منا ہے جی آچھا ٹھیک ہے جب مالی نہ جب بیٹھیں اگر ماشاءاللہ سے آپ اتنے شریف ہوتے کہ مالی ایک دفعہ منا کر دیتا ہے اور آپ سن لیتے تو میں آپ کو ہنڈر مکس دیتا ہوں یہ سب کے لئے ان کے لئے نہیں ہے یہ سب اور کے فوائد کیا ہیں انسان صحت مند ہوتا ہے انسان فوائد حضر کرتا ہے اگر مال نہ بیا ہے تو اقلی طور پر ریفریش ہو جاتے ہو ہم اپنے کمپیٹر کو موبائل کو ریفریش کرتے ہیں ترو تازہ ہو جائے ریفریش ہو جائے اسی بیک ڈیٹ پہ چلا جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ریفریش ہو ریفریش ہو فطرت میں جاؤ طبیعت میں جاؤ طبیعت امرار نیچر میں جاؤ اور وہاں جا کے اپنے کو ریفریش کرو اسی طرح فورمور ہے سفر کرو سیحت مند ہوگے رسک ملے گا یہ رسک مادی بھی ہے اور روحانی بھی ہے امیر علم و امنی علیہ السلام سے منصوب اشعار ہیں اس اشعار میں آپ فرماتے ہیں وطن کو چھوڑ کے نکلو تو آگہی کے لیے سفر میں پانچ فوائد ہیں آدمی کے لیے ملے گا علم و عدب ہم نشینی دانا کی ملے گا علم و عدب ہم نشینی دانا کی مٹاؤ غم کو چلو چلو کسب زندگی کے لیے یعنی انسان پانچ فوائد کو حاصل کرتا ہے خوب بر محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب یہ خط نہیں ہوئی ہے ایک باقی ہے میں ابھی بتاتا ہوں یہ ابھی تیسوں باقی نے سفر کیا دی خوب بر محمد والے محمد صلوات بہت وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاؤں کا رزق اتا کرتا ہے بلاؤں کا رسول اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَيُغَذِّي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ غَذَّ يُغَذِّي غِذَا سے ہے رزق دینا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيُغَذِّي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا تُغَذِّي الْوَالِدَتُ وَلَدَهَ بِالْلَّبَنِ اللہ تعالیٰ اپنے بند مومن کو کبھی کبھی بلاؤں کا رزق عطا کرتا ہے جس طرح ماں اپنے شیر کے ذریعے سے اپنے بچے کو غزہ فرہم کرتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے اس سہکام کے لیے ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے چیک کرتا ہے دیکھتا ہے آپ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بیس کلوٹ آتا ہے تیس کلوٹ آتا ہے چالیس کلوٹ آتا ہے پھر وہ ٹیسٹ کرتا ہے آپ کو میں پینتیس کلوٹ آ سکتا ہوں یا نہیں خدا بھی چیک کرتا ہے اچھا یہ جو چیک کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا آپ کی وہ اس سے زیادہ آپ کو آپ پر تھوں پر رہا ہے نہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وَسْعَهَا جتنی وست ہے اتنی ہی جتنا آپ برداش کر سکتے ہیں جی یہ آپ پہ منصر ہے کہ آپ ایک چھیک آنے سے سر کے درست سے نزلہ دکام سے یہ کہ جناب سر یہ بہت چھٹی کر گیا لیکن رسول اللہ فرما رہا ہے خدا اپنے بندے مومن کو اس طرح رزق دیتا ہے بلہ کا بلائیں نازل کرتا ہے اس لئے حدیث میں ہے کہ جو ہمارا پیروکار ہے وہ بلاؤں کیلئے تیار ہو جائے مومن پر بلائیں ایسے آتی ہیں جیسے بارش آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں کہ اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا اِبْتَلَاهُمْ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مبدلہ کرتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے وہاں بھلا کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے کبھی خدا آپ کو میں بھلا لوں گا آپ سے پھر اس سے زیادہ عجیب بات امام باخر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ احادیث کس طریقے سے یعنی یہ ہمارے لئے مسئل کو کھول رہی ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لَيَتَعَاهَدُ الْمُؤْمِنَا بِالْبَلَائِهِ كَمَا يَتَعَاهَدُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بِالْحَدِيَتِ مِنَ الْغَيْبَتِهِ وَيَحْمِيهِ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِيهِ الطَّبِيبُ الْمَرِيدَةِ اللہ اکبر امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن سے بلاؤں کا امتحان لینے کے لیے اس سے اہد کرتا ہے ایگریمنٹ کرتا ہے کما جیسے ایک انسان ایک دوسرے شہر سے اپنے شہر آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے حدیعہ لے کر آتا ہے یہاں پر بھی خدا ایک حدیعہ کے طور پر اس نعمت کو دے رہا ہے وَيَحْمِيهِ الدُّنْيَا اور اس کی دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کا حامی بن جاتا ہے اس کا محافظ بن جاتا ہے جس کو بلاؤں میں گرفتار کرتا ہے اس کے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے کما یحمد طبیب المریضہ جس طرح ایک طبیب ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے خدا کہتا ہے میں نے تجھے آزمائشوں میں گرفتار کیا آزمایا تیری دنیا کے کام میرے سپورد ہیں پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ حَتَّى تَعُدُّوا الْبَلَاءَ نِعْمَةً وَالْرِخَاءَ مُصِيبَةً فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے تم اس وقت تک درجہ ایمان کو نہیں پا سکتے تم اس وقت تک جنت میں جانے کا اجازت نامہ حاصل نہیں کر سکتے حتی یہاں تک کہ تم بلا کو نعمت تصور نہ کرو جب تمہارے اندر یہ ہو کہ بلا یعنی نعمت تو پھر تم مومن ہو وَالْرَخَاءَ مُصِيبَةً اور آسانی تمہاری مصیبت استاد جس دن نہیں رہتے خوش رہتے ہیں استاد نہیں آیا شکر یار ایک پریڑ سے جان چھوٹھی جی ایک کپ چاہے تو پی سکے ہیں ناشتہ تو ٹائم پہ ہو جائے گا اے مام موسیق عاظم کیا کہہ رہے ہیں وہ جس نے مصیبتیں مصیبتیں اٹھائیں کیا کہہ رہے ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک پریشانی اور بھلا کو اپنے لئے نعمت تصور نہ کرو آغای دولابی ایک عارف گزریں ایران میں وہ کہتے تھے جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے دھوڑو فَسَّبَغُوا إِلَى اللَّهِ جلدی کر فَسَّبَغُوا إِلَى اللَّهِ اللہ ایک در دوڑو خدا نے تمہیں بلایا ہے یہ پریشانی ایک دقل باب ہے تمہارے دروازے پر اس طرح خدا بلا رہا ہے آؤ رجوع کرو بیک ہو جاؤ آگے مجھ جاؤ اور پھر فرما رہے آسانی ملے نعمت ملے اس کو اپنے لئے کہتے مصیبت تصور کرو یہ امتحان ہے میرا یہ اضافی وقت ہے میرے پاس میں اضافی دو گھنٹے سو نہیں یہ اضافی میرا امتحان ہے وَذَلِكَ أَنَّ السَّبْرَ عِنْدَ الْبَلَى کہتے صبر کرنا بلا کے وقت مصیبت کے وقت پریشانے کے وقت اس کی عظمت زیادہ ہے بنیزبت اس غفلت کے جو آسانی اور آسائش میں انسان کو مل جائے آسانی ملتی ہے ابھی بہت سارے بچے بیٹھوں آپ نیو ہو کے بیٹھیں گے ایک جائے گا نیو ہوں گے دوسرے جائے گا نیو ہوں گے تیسرے جائے گا نیو ہوں گے چوتھا جائے گا پھیل کے بیٹھ جائیں گے نہیں لیٹنے کا موقع نہیں آئے گا صحیح امام فرما رہے ہیں کہ وہ صبر جو بلا کے وقت ہو اعظم ہو وہ تمہیں جگاتا ہے وہ تمہیں بیدار کرتا ہے وہ تمہیں خدا کی حد دلاتا ہے بنیزبت اس غفلت و بےہوشی کے جو تمہیں آسانی اور راحت میں مل جاتی ہے یعنی بلکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا کہ وہ وہ نیکی جو تمہیں خوش کر دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہارے اندر ندامت اور خدا کی طرف توجہ پیدا کر دے اور پھر امام حسن عسکری فرماتے ہیں کوئی بھی بلا ایسی نہیں ہے کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں ہے کوئی بھی پریشانی سختی اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے مگر یہ کہ نعمتیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں ہم اس کو نعمت نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس کو پریشانی دیکھ رہے ہیں ہم مصیبت دیکھ رہے ہیں ہم اس کو ہرہ جو تنگی دیکھ رہے ہیں لیکن امام فرما رہے ہیں وہ نعمت ہے نعمت ہے اس کا جو ریپر ہے اس کا جو کور ہے اس کا جو غلاب ہے وہ بلا ہے وہ پریشانی ہے جو اہل دل ہوتے ہیں جو خدا والے ہوتے ہیں وہ بھی پریشانی تھے خاندہ پریشانی سے خبول کرتے ہیں ویلکم خوش آمدین تشریف لائیے یہ انسان جو ہے تو آپ کے زندگی میں پریشانی آتی ہیں مشکلات آتی ہیں ان کو چیلنج سمجھتنے لیے انشاءاللہ اگر نیکس ٹائم موقع ملا ہمیں یا کسی اور کلاس میں کلپ دکھانے کا تو ہم آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے جس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ